اسلام علیکم گیم بریک میں خوش آمدید ناظرین قبردی ورڈ کپ 2020 کا نیا شیڈول پاکستان قبردی فیڈریشن کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اور اس نئے شیڈول کے مطابق اب یہ ٹورنمنٹ فروری کے مہینے میں ہوگا اور فروری کی نو تاریخ سے یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوگا آپ کو بتائیں کہ اس ٹورنمنٹ میں دس ٹیمیں شریک ہوں گی جن کو دو پولز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلے پول اے میں جو ٹیمیں شامل ہیں ان میں بھارت، ایران، سر الیون، امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ پول بی میں شامل ٹیموں میں پاکستان، کینیڈا، کینیا، آسٹریلیا اور آزربائیجان کی ٹیمیں ہیں یہ ٹورنمنٹ پاکستان کے صبح پنجاب میں کھیلا جائے گا اور صبح پنجاب کے صبح ایدار الحکومت لاہور جس کے علاوہ ننکانہ صاحب اور فیصل آباد کے علاقے میں یہ میچز ٹورنمنٹ کے ہوں گے جن میں تمام ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل پاکستان کبرڈی فیڈریشن نے میگا یونٹ کے لیے جن تاریخوں کا اعلان کیا تھا وہ جنوری کے ماہ کی تاریخیں تھیں اور وہ بارہ جنوری سے اٹھارہ جنوری تک کی تاریخیں تھیں جس میں یہ ورڈ کپ کا یونٹ شیڈول تھا لیکن براڈ کاؤسٹرز نے یہ مشورہ دیا کہ اس شیڈول کو چینج کیا جائے اور چند دن بعد اس شیڈول کی دوبارہ تاریخیں دی جائیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں سخت سردی کا موسم ہے اور سردی کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے شائقین گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے کبرڈی ورڈ کپ میچز دیکھنے کے لیے تو شائقین ایک اچھے یونٹ سے لائیو اپنے ستاروں کو گراؤنڈ میں دیکھنے سے محروم رہیں گے جس پر پاکستان کبرڈی فیڈریشن نے عمل درامت کیا اور ان تاریخوں کو چینج کیا اور فروری میں موسم بتدری بہتر ہوتا رہے گا اور پاکستان میں شائقین کو ایک اچھی گیمز دیکھنے کو ملیں گی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن بریک سے جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں فیس بوک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لائک دیکھنے کے لیے ہماری ریب سائٹ www.brightstarTV.life ضرور ویزٹ کیجئے ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے خبر شامل کرتے ہیں کرکٹ سے اور آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں آ کر ٹیسٹ میچز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نظم الحسن ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم زیادہ عرصے کے لیے پاکستان میں سٹے نہیں کر سکے گی اور یہ جو بیان ہے انہوں نے اپنی حکومت کی جانب سے حکومتی ثواب دید پر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے وہ مشرق وستہ کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے شارٹ پیریڈ کے لیے پاکستان میں آ سکے گی بنگلہ دیش کی ٹیم اور تین ٹی ٹونٹی میچز کا انکار ہوگا لیکن یہ سب خبریں پاکستان کو ابھی تک بنگلہ دیشی میڈیا کے تھوپتہ چلی ہیں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب تک بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بازابطہ طور پر ہمیں اگاہ نہیں کرتا ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے ناظرین بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ہونے والے اجلاس میں اس بات کو زیرہور لائے گیا کہ اس ٹیسٹ سیریز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا جس میں پہلا ٹیسٹ کراچی میں کھیلا جائے گا اور تمام پلئیرز کراچی میں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیل کر واپس چلے جائیں گے کچھ عرصہ بعد دوسرے ٹیسٹ کا انکار غاول پنڈی میں کروایا جائے گا اور تمام کھلاری دوبارہ پاکستان آئیں گے اور اس سیریز کو مکمل کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیا سمی الحسن برنی نے دا عطا کرنے پر تازہ ترین صورتحال کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تجویز ان کے اجلاس میں تھی یہ پاکستان نے ان کو مشروع دیا تھا کہ ٹیسٹ سیریز کا انکار اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں لیکن اب جو جواب ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت انتظار کر رہا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے بازابتہ طور پر کوئی جواب آنے کی صورت میں ہی پاکستان اپنا موقف اپنائے گا کیا پاکستان نیوٹرل وینیو پر جا کر کھیلے گا یا اپنے ہی موقف پر قائم رہتے ہوئے اس سیریز کو اور اس معاملے کو آئی سی سی کے سپورد کرے گا اس کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان گورنمنٹ کو کرنا ہے یہاں پر پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین نیچے دیئے گئے لنکس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حلیت کے بعد